مولا یہ خوف ہے جیتا ایک طرف تو کہہ رہا ہم اللہ سے دیرتا ہوں شراب کی اٹھوں کو آباد مسلمان کر رہا ہے ایک طرف تو کہہ رہا ہم اللہ سے دیتا ہوں جولے کی اٹھوں کو آباد مسلمان کر رہا ہے ایک طرف میں رہا ہم اللہ سے دیرتا ہوں سنیمہ کھروں کو آباد مسلمان کر رہا ہے یہ خوف ہے کیسے کیا حقیقت میں اسی کا نام خوف ہے کیا خوف اسی کو کہتے ہیں کیا اللہ کا جائے یہی ہے کہ ہم ہاتھ میں شراط کی بوتریں لے کر جھوم گے کہیں ہم اللہ سے درتے ہیں ہاتھ میں تاش کی پکٹیاں لے کر ہم نگر ہو کر کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں سنینہ گھروں کی کسیوں کو بیٹھے کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نہیں کارے ہیں یہ خوف خدا نہیں کس خوف خدا قطعی ہے اگر خوف خدا ہوتا تو شراط کی طرف تمہارا ذہن ہی نہ جاتا جب خوف خدا قبال ہوا تو ایک شراطی دشارہ ہاں بھی ہو جاتا ہے خوف خدا اسے کہتے ہیں اگر خوف خدا ہوتا تو گناہوں کی طرف آپ مائل کبھی نہ ہوتے ہیں آپ اگر اسے خوف خدا کرتے ہیں تو آؤ دیکھو ایک بائے کی بزرگ جن کا نام حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ یہ غوث آسم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے کے بزرگ اور اتنے مقرب بندے اللہ کے ہیں اتنے چہتے بندے اللہ کے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اس عروض تک ہوچی ہے کہ حضرت بشرحافی فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے جمال خدا میرے نگاہوں سے اوجر ہو گئے یعنی ایک لمحہ بھی اگر میں رب کا دیدار نہ کروں تو اپنے اوپر کفر کا فتوہ دے دوں اللہ تعالی عنہ کہ ہر لمحہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں ہر لمحہ اللہ کے جمال کا دیدار کر رہے ہیں وہ حضرت باعزید بستامیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمانہ ایسا آیا ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دیماری لاحیف ہو گئی کیونکہ پیشاپ کے راستے سے خون نکلنے لگا چاہنے والے ایک ہٹا ہو گئی بڑے بڑے طبیبوں کے پاس علاج کر آیا حکیموں کے حکمتیں فیل ہو گئی ڈاکٹروں کی دوائیاں ناتام ہو گئی پریشان ہو گئی چاہنے والے متقدین محددین آئے کہا حضور اس کا علاج یہا نہیں ہو سکتا کہیں اور میں جانا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں تو اس علاج کا انتظام کہیں اور کیا جائے حضرتِ پائے حسید مستامی رضی اللہ تعالیٰ آنہو اپنے آنکھوں کو جھک پلگوں کو جھکا دوئے بیٹھے کوئی شواب نہیں دے رہے تمام چاہنے والے پریشان ہیں دے میں خیال یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں زوف و نقاحت کی بنیاد پر یہ بولنے کی طاقت بھی کھو چکے ہو سر اٹھانے کی طاقت بھی کھو چکے ہو چاہنے والوں نے اپنے ہاتھ سے سر کو اوپر کیا حضرتِ بائے حسید مستامی نے سر کو اوپر کیا اور ایک نظر محفیل پہ ڈھنی اور کہا اے میرے چاہنے والوں یہ تمہیں خیال ہے کہ جو میرے پشاپ کے راستے سے خون نکل رہا ہے یہ کوئی بیماری ہے یا دنیا میں اس کا کوئی علاج ہے تو سن لو شہرِ بغداد نہیں پوری دنیا کے حکیموں کو بلالو ساری دنیا کے حکیموں کی حکمتیں فیل ہو جائیں گی ہمارا ہماری علاج نہ کر سکیں گی ہماری یہ بیماری ٹھیک نہ ہو سکے گی لوگوں نے کہا حضور پھر یہ ہے کیا اگر یہ بیماری نہیں ہے اگر یہ محف نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا حضرتِ بائزید بستامی کا وہ چملہ سلو جو میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں تھاش کی پکٹیاں لے کر خوفِ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں نمازات کو پرک کر کے خوفِ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول کے خوفِ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں غیبت پہ غیبت کر کے خوفِ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں تمہارا یہ خوف تمہارا یہ عقیدہ تمہارا یہ جواب چھوٹا ہے اگر خوف کسی دعنام ہے تو حضرتِ بائزید کا یہ جملہ اپنے ہاشیے سہی میں نہ کر لو حضرتِ بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ لو فرماتے ہیں سنو یہ جو پیش آپ کے راستے سے خون بائے رہا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے لوگوں نے پوچھا کیا ہے حضرتِ بائزید فرماتے ہیں جب میں تڑھائی کے عالم میں ہوتا ہوں سائی دنیا مہرے خواب ہو جاتی ہے خوابِ غفلت میں پڑھ جاتی ہے رات کی تاریخی ہوتی ہے جب رات کی تاریخی غالی داتی ہے میں تنہائی میں ہوتا ہوں جب مجھ پر خوفِ خدا پڑھ ہی ہو جاتا ہے خوفِ خدا کو جبی یاد کرتا ہوں اللہ کی آزاد کو یاد کرتا ہوں اللہ کی خواب کو یاد کرتا ہوں تو خوفِ خدا سے میرا قلیجہ ٹھٹنے لگتا ہے اور خون بہتر میرا قلیجہ پشاک کے راستے سے بہنے لگتا ہے اللہ کا پر یہ خوفِ خدا یہ خوفِ رہی ہے حضرتِ باعزید مستامی فرماتے ہیں خوفِ خدا کی وجہ سے میرا قلیجہ پھٹ کے خون کی شکل میں پیشاک کے راستے سے بہتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ خوفِ خدا خدا کا خوف دل میں بسانا اتنا ہے زبان پر گانوں کے دھانے اور کہو کہ دل میں خدا کا خوف حقیقت میں یہ خوفِ خدا نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہماری تنہائی اور ہماری محفلیں برابر ہوتی ہیں جس پر اگری سے محفلوں میں ہم پاس آئی دکھاتے ہیں تنہا اگر بند کمرے میں ہوتے تو وہاں پر ہم پارسائی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے رگ جان سے بھی زادے قریب ہے ہمارے پھڑکنوں کو بھی اللہ اپنے چشمِ قدرت سے دیکھ رہا ہے اللہ رگ جان سے بھی زادے قریب ہے ہم محفلوں میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ عقیدہ اور یہ خیال دل میں بسانے تو ہم بہت سے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے ذہن میں بس یہ خیال ہے اللہ کی نگاہ سے ہم موجہ دیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر نمہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آؤ چلتے چلتے ایک واقعہ اور سماعت کرتے چلو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا یعنی اس سے محبت کرنے لگا اب بیدہ ایسی محبتیں بھی کیا آجیب محبت ہے ایک انسان ایک انسان سے اتنی محبت کہ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں ارے ناکلو جس عورت کے حسن پہ تم فریصہ ہو کر رو رہے ہو اگر اس عورت کی تخلیق کرنے والی کی ذات کے محبت میں روئے ہوتے تو تمہاری تینوں دنیا دونوں سبر جاتے ہیں تم اس عورت کے حسن کے لیے رو رہے ہو اس عورت کی محبت میں رو رہے ہو ذرا اس کی محبت میں آسو بہا جبے جس نے اس عورت کو بنایا ہے جس نے اس عورت کی خوبصورتی کو سمارا ہے ذرا اس کے ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے باتا کی تو از کرتا چھوے ایک صحابی تھے ایک عورت سے محبت کرتے تھے ایمان لانے سے پہلے دور جہالت میں ایک عورت سے محبت کیا کرتے تھے وہ عورت رات کی تاریخ میں آتی تھی اور صحابی کے پاس پوری رات بزارتی تھی یہ دور جہالت تھا لیکن ایک وقت جب وہ صحابی رسول صحابیت کی منزل پر فائز ہو گئے یعنی نبی کا قرمہ پت کر مسلمان ہو گئے نبی کی محبت پر اپنے دیمیں بسائلیا تو ایک رات وہی عورت دروازے پر دست دیتی صحابی نے دروازہ کھولا کہا کون کہا مجھے نہیں جانتا مجھے نہیں پرچانتا کہا نہیں جانتا کہا دیوانہ تو نہیں ہو گئے باگل تو نہیں ہو گئے ہر رات میں آتی تھی اور آپ تو مجھے پرچاننے سے انکار کر رہے ہیں میر خوبصورتی تمہیں نظر نہیں آتی میرا خود میں تمہیں نظر نہیں آتا صحابی نے کہا سکھون اب ان نگاہوں میں جمال مصطفیہ سماگلا ہے اب تو یہاں کی خوبصورتی اس کو پکلا نہیں سکتا تو محبت تو یہ ہے اگر آنکھو بہانہ ہے تو خوف خدا اوش کے مصطفیہ میں بہاؤ پھر دیکھو تمہارا مقام پر تو وہ بھی منچلہ عاشق تھا بڑی محبت کرتا تھا ہمیشہ وقت کے فراعہ میں ہوتا تھا کب وقت محسر ہو جائے اور اپنے محبوبہ سے ملاقات کرو ایک دن خبر ہوئی کہ قافلے کے ساتھ میری محبوبہ جا رہے ہیں اس قافلے کے ساتھ وہ عاشق بھی ہو گیا ایک موقع پر رات بھی پڑاؤ ڈالی گئے تمام قافلے کے لوگ سو گئے اس نے موقع غنیمت سمجھا اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے محبوبہ کے پاس گیا تمام قافلے کے لوگ سو رہے ہیں رات کی تاریکی میں پہنچا جگایا کہا کیا ہوا کہا دیکھو تمام قافلے کے لوگ سو رہے ہیں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے موقع اچھا ہے ملاقات کر لیں اس عورت نے کہا سب سو گئے ہیں کہا ہاں سب سو گئے ہیں کہا کوئی نہیں دیکھ رہا کہا ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا عورت نے کہا رب کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے رب کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کیا اللہ بھی سو رہا ہے کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے اتنا سننا تھا کس نوجوان پر خوفِ خدا ایسا تاریخ ہوا کہ سوراں گناہ سے توبہ کرتا ہے تو حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں انسان اگر دل میں یہ خیال پیدا کرنے گا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم کہیں بھی رہے کسی بھی حالت میں رہے رات کی تاریخی میں ہو یا دن کے اجالے میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بے شمار کناہوں سے بچ جائے گا حضرات وقت زادے ہو چکا ہے بس میں اپنے تخریر کی آخری کڑی بتا کر افصد ہو جاؤں گا میں نے بتایا تھا کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں یادِ خدا خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ اس لیے کہ اگر کوئی خوبصورت تخلیق ہوتی ہے یعنی کوئی خوبصورت چیز اگر کوئی بنا دے تو انسان جب اس خوبصورت چیز کی تاریخ کرے گا تو بنانے والے کا ذکر خود بہت آیا تو میرے نبی سے زیادے خوبصورت تو کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو نبی کی محبت گویا ذکرِ خدا ہے نبی کی تاریخ گویا ذکرِ خدا ہے اور نبی کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے ہم جلوسوں میں جلسوں میں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ لگاتے اور بتاؤں گا ایک عورت باردہ ہے رسالت میں آئی ہے عرض کرتی ہے عرض اللہ مجھے مرغی کا دوڑا پڑتا ہے کس کا دوڑا ہے مرغی کا جب یہ دوڑا پڑتا ہے تو کسی دعا شروع ہو جاتا ہے میں بازار میں چلتی ہوں دوڑا پڑتا ہے اور میں برہنہ بھی ہو جاتی ہوں لہٰذا آپ دعا فرما دیں کہ اللہ اس مر سے ہمیں چھٹکا راتا کر دیں اللہ نے فرمایا کہ تم آخرت کی بھلائی چاہتی ہویا اس بیماری سے شفا چاہتی ہو عورت نے کہا یا رسول اللہ اس مر سے میں اتنا اتنی عجیز آ چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس مر سے چھٹکا رات دیں العورت نے کہا یا رسول اللہ اگر اس ذرا سے مر ذرا سے پریشانی سے اگر آخرت خوبصورت ہوتی ہے تو چند دنوں کی زندگی ہے اسی مرز میں مر جاؤں گی کم سے کم آخر تو خوبصورت ہو جائے لہٰذا مجھے اسی مرز میں رہنے دیں اس دنوں کے بعد ایک نابینہ صاحبی آئے عشق مصطفیٰ ملاحظہ کرو ایک نابینہ صاحبی آئے عرض کرتے ہیں بھی بھی یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ میرے آنکھوں کی بینائی مجھے آتا کر دیں اللہ کو سننے اشارت فرمایا اے میرے صاحبی یہ تو بتاؤ کہ تم آنکھوں کی بینائی چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہیں غور کرنا کیا فرمایا آخہ نے اے صاحبی تم آنکھوں کی روشنی چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہیں صاحبی نے عرض کیا صلی اللہ مطلب کہا اگر تم نابینہ ہو کر مرے تو جنت میں داخل گھر دیے جاؤ گا تو نابینہ رہ کر مرنا چاہتے ہو نابینہ رہ کر مر کر جنت پانا چاہتے ہو یا دنیا دیکھنا چاہتے ہو صحابی عرض کا تیانس اللہ مجھے جنت نہیں چاہتے ہیں بس مجھے آنکھوں کی بینائی چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی دست رحمت کو اس صحابی کے آنکھوں پر پھر آنکھوں کی بینائی باپس صحابہ اگردہ ہو گئے اے صحابی تم بے عقوب تو نہیں اے میرے دوست تم حمد تو نہیں اتنا اچھا سودا تھا تم نے ٹھگرا دیا نہ بینہ ہونے کی بنیاد پر تمہیں جنت مل رہی تھی تم نے جنت کو چھوڑ کر روشنی تم اب کر لی آنکھوں کی تم دیوانے دو نہیں اب صحابی کی محبت دیکھو صحابی رسول کی محبت دیکھو محبت اسے کہتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں میرے دوستوں اے میں انتخاب پر اعتراض کرنے والوں سنو میں نے روشنی کیلئے معنی ہے کہ اس آنکھوں کی روشنی سے جمالِ مصطفیٰ کا دیدار کرنوں اور ایک بار نبی کے جمال کو دیکھنے کے بدلے سو جنتِ قربان کر سکتا تھا جنت کی طلب نہیں ہے بس اس حسن کو دیشنا چاہتا ہوں جس حسن کے صدقے میں جنت بنائی گئی ہو جس حسن کے صدقے میں جنت سجائی گئی ہو جس حسن کے صدقے میں زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہو اس حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں محبت یہ ہوتی ہے تو میرے بھائی یہ تین چیزیں جو میں نے بتایا ہے یادِ خدا ذکرِ خدا عشقِ مصطفیٰ یہ تین چیزیں اگر آپ اپنے زمین میں شامل کر لیں مستحقن طریقے سے تو خدا کی قسم ایک ملک کا حکمرانی ساری دنیا کی حکومتیں آپ کے قدموں کو چومتی نظر آئیں گی اگر یہ تین چیزوں پر آپ نے مکمل عمل کانی گیا آپ پریشان اور ناکام کسی میدان میں ہوئی نہیں یہی تین چیزیں ہیں جو ہماری پربادی اور تباہی کی ذمہ دار ہیں یہ ہمارے بدعمال ہیں ہم خدا کو بھولے ورنہ وہ بھی وقت تھا کہ جب جنگیں کفاہ جتنے لگتے تھے تو فرشتوں کا نزول ہو جاتا تھا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے آج نہیں ایسے حالات کیوں؟ ہمارے کرداری ویسے ہی ہے ہمارے عمالی ویسے ہی ہے تو مدد کہاں سے ہوگی؟ اگر مدد چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ سے لا لگا لو رب کا خوف دل میں بسالو نبی کی محبت دل میں بسالو دین و دنیا کی کامیابی آپ کی قدموں کو بوسا دیتی نظر آئے گی فَدْقُرُونِي اَدْقُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اللہ اپنے حسد کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس محفلِ مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرمائے اسلام زندہ بات قوانین اسلام پائندہ بات السلام علیکم موسیقی موسیقی